اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلو علیہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو پروگرام میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ناظرین مطاق مکہ سے عرفات جاتے ہوئے پہاڑی سلسلے میں جبل نور واقع ہیں اس کی آغوش میں غارِ حرہ موجود ہے جہاں پر پہلی وحی کا آغاز ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ و سلم پر پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے اور وحی سے تبلیغ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اسی پہلی وحی کے ساتھ تبلیغ کے پہلے دن کام شروع ہو جاتا ہے تبلیغ کا اور جو سب سے پہلے حضرت ختیجہ الکبرہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ و حضرت زید بن حارس حارسہ رضی اللہ عنہ دین اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اسی طرح سے پہلے ہی یہ بات اسلام میں واضح کر دی جاتی ہے کہ دین میں جبر نہیں یعنی جبری طور پر کسی کو بھی مسلمان نہیں کیا جائے گا یا کوئی بھی زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا سورہ مائدہ کے مطابق جو آیت نمبر سکسٹی سیون ہے جس میں حکم الہی ہوا کہ اے رسول جو کچھ تم پر تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کی تبلیغ کرو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے اللہ کے فرض رسالت کو ہی پورا نہ کیا اور اللہ لوگوں کے شر سے تمہاری حفاظت فرمائیں گے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی سرگرمیہ اس موضوع پر ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں معزز مہمان شخصیت سب سے پہلے نشیس پر تشریف فرما ہے محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ السلام علیکم ورحمت اللہ والیکم السلام ورحمت اللہ اور ان کے ساتھ اگلی مہمان شخصیت ماشاءاللہ ان کا بھی ایک نرالہ انوکھا جدہ گانا انداز ہے ماشاءاللہ گفتگو کا بہت اچھا انداز جس طرح سے وہ سمجھاتی ہیں بتاتی ہیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جہان شاہ صاحبہ السلام علیکم ورحمت اللہ آپ دونوں کو میری پہچان میں خوش آمدید کرتے ہیں اور امتیاز آپ پر جس طرح سے میں نے اپنے ناظرین کے بھی گوشت گزار کیا کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغی سرگرمیاں ہیں یہ اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے آغاز یہاں سے کرتے ہیں ہم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کس طرح سے کیا فرمائیے گا شکریہ زینب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اشارت فرمایا سورہ مدسر میں یا ایوہ المدسر کم فانذر وربہ کا پاکبت صدق اللہ مولانا لزیم نبی کریم علیہ السلام کا بے عصت ہونا صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف آنا یہ عزل سے لکھا گیا تھا انبیاء آئے بشارتیں دیتے آئے اور اللہ رب العزت نے اس خطے کو بھی چنا تھا اس خطے کو بھی چنا تھا اس قوم کو بھی چنا تھا اور بیان کرتے ہیں مفکرین اور علماء کرام کہ آپ دیکھیں جزیرت العرب پر نگاہ ڈالے تو اس کے تین سائٹ پر سمندر ہے اور وہاں بارش نہیں ہوتی وہاں کوئی دریا نہیں ہے اس لیے کہ تاکہ اردگرد کی دنیا والوں کو کوئی تمہ نہ ہو اور وہ لوگ خاص قوم کے خاص مزاج کے ان کی وہاں آبیاری ہوئی وہاں اس چار ازار سال قبل عزت عبراہیم علیہ السلام کا عزت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑنا وہاں پہ اور وہاں اس انداز سے لوگوں کا وہاں مقیم ہونا اور پھر وہی سے اس کے خاص مزاج کی قوم کا تیار ہونا کہ ایک بیج آپ تیار کرتے ہیں تو دس سال لگتے ہیں جب آپ نے کوئی اس سے نیا پودا آپ نے نکالنا ہو تو نبی کریم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چالیس برس تک ایک زندگی تھی جو سب کے سامنے تھی آپ کے ایک سیرت آپ کا کردار آپ کا صادق امین ہونا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق آپ کی مثالیں دیتے تھے قرآش مکہ ایک دوسرے کو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی بھی آتی ہے اکراب اسم ربک اللہ جی خلق آپ تشریف لاتے ہیں گر ورکہ بن نوفل تصدیق کرتے ہیں کہ یہ تو وہی ناموس ہے یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارتیں ملی تھی پھر آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام جب شام کے سفر پر جاتے ہیں گوہیرہ راب ملتا ہے راستے میں وہ تصدیق کرتا ہے حضرت ابو طالب کو بتاتا ہے کہ یہ تو وہی شخصیت ہے یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارتیں ملتی ہیں اب گویا کہ نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل ایک زمین تیار ہوئی تھی سعید روحے جانتی تھی کہ اس آخری نبی کے ظہور کا وقت آ گیا اور جن نے دیکھا پہچانا بھی سعی اب آپ علیہ السلام نے جب دعوت کا آغاز کیا جیسے آپ نے بھی شروع میں کہا کہ فرس آپ نے جو دعوت دی پہلا دن ہے اور چار افراد فوراً اسلام قبول کرتے ہیں جو آپ کے سب سے قریب ترین نزدیاں ہیں اس کے بعد تین سال تک خفیہ دعوت ہوئی نبی کریم علیہ السلام کے دوست آباب حضرت عبقر صدیق جن میں صرف ایرست ہیں انہوں نے اپنے دوستوں کو بلا کر جن لوگوں کو چوز کیا کہ ان لوگوں کا قلب سلیم ہے ایک سلیم الفطرت جو لوگ تھے انہوں نے فوراً اسلام قبول کیا جن میں آپ دیکھیں تو حضرت زبیر حضرت عثمان حضرت طلع حضرت ابو عبیدہ پھر آگے دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کی دعوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے یہ جیسے سورہ مدسر کی میں نے آئیت مبارکہ پڑھی جن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے بالا پوش اے کملی اورنے والے اٹھئے اور لوگوں کو ڈرائیے اپنے رب کی بڑائی دیان کیجئے اسی طرح سورہ ہجر میں آتا ہے جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اعلانیاں اس کی کیجئے تو تین سال تک خفیہ دعوت ہوئی اور تین سال کے بعد اعلانیاں دعوت شروع ہوئی جس کا آغاز ہوتا ہے آپ اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان کو دعوت دیتے ہیں یہ بڑا مشہور واقعہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں پاہر کے پیچھے کہوں تو میں فوج آ رہی ہے تو کیا تم مانوں گے سب نے وہ یک زبان ہو کر کہا ابو لاب نے گستاخی کی اور پھر بعد میں سورہ لاب بھی اتری ہے تو وہاں سے دعوت اعلانیاں شروع ہوتی ہے اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام حج کے مواقع پر میلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے دور دراز سے جو لوگ آتے ان کے سامنے دعوت حق پیش کرتے اور اس وقت چونکہ نبی کریم علیہ السلام کا اس نے اخلاق مشہور ہو چکا تھا اس لئے بہت سے لوگ اس سے متاثر ہوتے مگر قریش مکہ ہر طرح کا معامدانہ رویہ اختیار کرتے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو محجت حبشہ ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے بازاروں میں جاتے ہیں دعوت دینے کے لئے یہ ان کی سختیاں بھی ہیں ساتھ ساتھ اس زمین کے جنگجو لوگوں کی مگر یہ دعوت کا سلسل جاری اُساری رہتا ہے یہاں تک کہ مدینہ پاک کی سعید روحوں نے اسلام قبول کیا اور وہاں نبی کریم علیہ السلام تو اسلام نے حضرت مصب بن عمر کو پہلا مقری دعائی بنا کر بھیجا جنہوں نے وہاں قرآن مجید کی تعلیم دینا شروع کی اور اس کے بعد جب مدینہ پاک کے افراد نے اسلام قبول کیا تو آپ نے بارہ نقیب مقرر کیے نو خضرت میں سے اور تین عوض قبیلے کے تو ان لوگوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ مدینہ پاک میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام کرے تو آپ دیکھیں تو یہ تیرا برس جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ میں گزارے ان میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا مضاحمتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا مگر دعوت حق عام ہو رہی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یعنی جو مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین تو مانتے تھے لیکن اپنے بغض اور کینے کی وجہ سے یا اپنی ذاتی مفادات کی وجہ سے نبوت کا انکار کرتے تھے مزید اس سفر کو آگے بڑھائیں گے اور جہان شاہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی ضرور میں کہ نبی آخر الزمان احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز تبلیغ تھا وہ کیسا تھا فرمائیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لہو ما فی السماوات والارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ اما بعد پوری امت الاسلام کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں یہ بیان کرنا چاہوں گے کہ تبلیغ کا لغتاً مطلب کیا ہے اس کے معانی کیا ہے تو اس کا مطلب ہے عصال کر دینا کسی چیز کو پہنچا دینا پھر بلوغ مبالغہ سے یہ ورڈ لیا گیا ہے مبالغہ سے یعنی کسی چیز کو اس طرح پہنچانا کہ اس کا حق ادا ہو جائے تو اس کو تبلیغ کہا جاتا ہے اللہ تعالی قویان حکیم میں فرما رہے ہیں ابلغوکم رسالات ربی وانصح لکم کہ میں تم لوگوں کو اللہ تعالی کی احکامات جو ہیں وہ پہنچا رہا ہوں اور تمہارے لئے بہترین ناصح بھی ہوں یعنی نصیحت کرنے والا بھی ہوں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کس طرح کا ہے کس طرح وہ اس چیز کو اختیار کرتے تھے کس طرح لوگوں تک اپنی بات پہنچاتے تھے تو سب سے پہلے جیسے کہ آپ نے اپنے مقدمہ میں بھی کہا کہ اللہ تعالی نے ان کو فرمایا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل علیکہ من ربک اس بات کو اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر آپ نے رسالت کا صحیح پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا اور اللہ تعالی آپ کو لوگوں کے شر سے بچا کے رکھیں گے تو پھر یہ اللہ تعالی کا حکم ہے لوگوں کے ذہنوں تک اس بات کو پہنچانا ان کو غلومات سے نکال کے اندھیروں سے نکال کر روشتیوں میں کس طریقے سے لے کر جانا یہ سب سے پہلا انداز ہے شاعر کہہ رہا ہے بلغ العلا بکمالہ یعنی کہ سارے کمال جو ہیں اس کی انتہا تک تو ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو پھر ان کا انداز تبلیغ کیا ہوگا کس طرح کا ہوگا پھر اللہ تعالی اپنی حکمت بتا رہے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالت کہ اللہ تعالی کو سب سے زیادہ پتا تھا کہ ان کو کس کے ہاتھ اپنی رسالت کو بھیجنا تھا تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کہ آپ نے بھی کہا شروع سے ہی اس چیز کا وہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمان میں نبی اور رسول بنا کے بھیجے جائیں گے اب یہاں پر جو ہے وہ سارا انداز جو ہے وہ اس ایک آیت میں وہ جمع ہو جاتا ہے کس طریقے سے اللہ کی طرف بلائیے کس طریقے سے حکمت اختیار کریں حکمت اختیار کریں کیا آپ کی سوچ ہوگی کس طرح اپنے دلائل دینے ہیں کس طرح اپنے قائل کر دینے والی باتیں کرنی ہیں اس کے بعد نہ رہے اچھی باتیں کر کے کون سی باتیں ہیں جو کہنی چاہیے اور جنت اور دوزخ کے بارے میں کس طریقے سے بتانا ہے اور مجادلہ وجادلہم اور مناقشات اس طریقے سے ہوں کہ آپ ان کو قائل کر دیں اور ان کے دلوں کی جتنی بھی اگر کوئی بھی کوئی ڈاؤٹس ہیں یا کوئی بھی تو اس کو پوری طرح سے کلیر کر دیں ایک جگہ سورہ یوسف میں چھوٹا سا میں آپ کو ایک نٹھ اور لوں گی سورہ یوسف میں ایک جگہ آ رہا ہے کہ میں بصیرت سے کام لیتا ہوں دور اندیشی سے کام لیتا ہوں اللہ کی طرف بلانے کے لیے اور میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی یہی چیز کرتے ہیں سبحان اللہ یعنی ویسے بھی ہمیں حکم ہے کہ جب ہم کسی سے بات کریں تو اس کی شخصیت کے تناظر میں اس کی نفسیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے ماحول کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی بات وہاں تک پہنچائی جائے تو یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا جسے ہمیں اپنانے کا حکم دیا گیا ہے ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے حاضر ہوتے ہیں اس مقتصر سے وقفے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پرگرام میری پہچانوے ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے جناب مجھے سیدہ زینب کہتے ہیں معزز مہمان شخصیات ہماری اس نشست میں تشریف فرما ہے جو گفتگو فرما رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغی سرگرمیاں ہیں اس حوالے سے جو آپ کا ہمارا موضوع ہے انداز تکلم پر بھی بات ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا انداز کیسا تھا اور آغاز سفر سے ہی آغاز کیا ہم نے مزید اس سفر کو آگے بڑھائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ ہے دعوت تبلیغ کیا تھی فرمائیے گا دیکھیں آپ اس ماحول کو اور اس تصویر کو سامنے لائیں جو مکہ میں تھی کہ یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں بھی بوت رکھے ہوئے تھے یہ لوگ بوت پرستی کے عادی تھے بوتوں کی پوجہ کرتے تھے اور بوتوں کے خلاف کوئی بات سن نہیں پاتے تھے پھر اخلاقی رضائل ان میں بہت زیادہ آ چکے تھے اور نبی کریم علیہ السلام نے جب دعوت دی تو کسی بھی جگہ دعوتی تحریک کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے ایک تو یہ کہ وہ جو مخالف ہے ان کی اس پر ضرب لگائے اور دوسرا اپنی بات کو واضح انداز میں اس طرح سے بیان کرے کہ اگلا مروب ہو کر رہ جائے جب اس تناظر میں دیکھتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی دعوت قومیت پر مبنی نہ تھی آپ چاہتے تو عرب قوم کو ملا لیتے آپ میں اتنی قوت اتنی طاقت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ایسی تھی کہ آپ چاہتے عربیت کا نعرہ لگاتے ساری عرب قوم ایک ساتھ ہو آپ کے ساتھ مل جاتی آپ چاہتے تو جغرافی آئی نعرہ لگاتے کوئی لسانی نعرہ لگاتے کوئی اقتصادی انقلاب کا نعرہ لگاتے غریب لوگ تھے وہاں زیادہ تر مگر آپ علیہ السلام نے ان محدودیت سے انسانوں کو باہر نکالا اور یہ دو چیزیں ہیں ان دو چیزوں کو آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے پیش کیا کہ پہلا نعرہ جو دیا مسلمانوں کو جو پہلا کلمہ ہے وہ اس انداز سے مسلمانوں میں اور اسلام قبول کرنے والوں میں مروج ہوا کہ ایک طرف تو وہ بتوں کی ان باطل اقائد پر ضرب لگاتا تھا لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت ایک طرح سے ایک نعرہ بن گئی تھی اور یہ نعرہ ایک طرف ان کے تمام باطل اقائد کو ضرب لگاتا تھا دوسری طرف وہ اس جملے سے مروب ہوتے تھے ان پر ایک حبت تاری ہوتی تھی کیونکہ آپ غور کریں تو اس ایک نعرے کے اندر اس ایک کلمے کے اندر ایک طرف تو خوبصورت سوتی آہنگ کہلاتا ہے کہ آواز کا ایک خوبصورت سنگم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اور اللہ مرکز میں آتا ہے تین لفظ ادھر آ جاتے ہیں تو ان کی اس سوچ پر ان کی باطل اقائد پر اس طرح سے ضرب لگتی تھی کہ وہ مروب ہو کر رہ جاتے تھے دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اہل ایمان کو ان تمام محدود سوچوں سے ان محدود تاثبات سے باہر نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی بندگی کی دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی اطاعت کی دعوت دی آپ نے مسلمانوں کو بابر کرایا کہ انسان ہونا کتنا شرف رکھتا ہے کتنی بڑی کرامت کی بات ہے یہ بدھ تو انسانوں کے اپنے تراشیدہ ہے اسی طرح وہ جو آتش پرست ہوتے تھے وہ جو کوئی سورج کی پوجا کرتے ہیں ان سب باطل اقائد کی نفی کرتے ہوئے انسان کو عزت اور عظمت کا جو تصور اللہ نے دیا کہ تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں آدم علیہ السلام مرتی سے بنے ہیں کالے اور گورے کا فرق مٹایا عربی اور عجمی کا فرق مٹایا گویا ہر طرح کی وہ جو حدود تھی جو انسانوں کی بنائی ہوئی تھی ان کی نفی کی پھر آپ دیکھیں تو مساواد کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو خوت کا پیغام دیا بھائی چارے ہمدردی پیار اور محبت کا پیغام تھا کہ جس میں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھی بنتے چلے گئے پھر اس سے آگے بڑھیں تو عدل اور انصاف کا وہ پیغام دیا کہ اگر کوئی غیر مسلم چوری کرے یا مسلمان چوری کرے چوری چوری ہے ڈاکہ ڈاکہ ہے قتل قتل ہے تو عدل اور انصاف کا وہ ایک شاندار پیمانہ رکھ دیا کہ یہودی بھی آتے ہیں تو وہ بھی پسند کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام انصاف کرے تو یہ بنیادی اصول تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا حصہ تھے پھر آپ دیکھیں تو دعوت و تبلیغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے افراد تیار کرتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ افراد جو دائی بن کر جاتے تھے معاشنے میں جن کا مقصود کوئی مال نہیں تھا کوئی حکومت نہیں تھی کوئی اقتدار نہیں تھا یہ اتنے خالص تھے اتنے خالص تھے کہ یہ وقت اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے سیدہ ریز بھی ہو رہی ہیں یہ فقط اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے سختیاں بھی سہ رہی ہیں یہ تلوار بھی اٹھا رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے اٹھا رہے ہیں یہ بازار میں ہے تجارت کر رہے ہیں تو تب بھی اللہ کی رضا مقصود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا مرکز ہی اللہ اور اللہ کی رسول کی رضا اور خوشنودی تھی اور یہی رنگم صاحبہ میں نظر آتا ہے السابقون الاولون میں نظر آتا ہے ادابیہ میں نظر آتا ہے نبی کریم علیہ السلام کی پوری حیات مبارکہ پر نگاہ ڈالے تو فقط یہی رنگ یہی چیز ہر جگہ نظر آئے گی کیا کہنے اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا ذکر آپ نے فرمایا ان جاباز ساتھیوں کا ذکر فرمایا جو احد احد کی صدائیں بلند کر رہے ہیں رسیوں سے کھیچا جا رہا ہے لیکن دعوتیں حق سے پیچھے نہیں آ رہے ہیں وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان اپنی اپنا مال سب کچھ قربان کر دینے پر جو ہے راضی ہیں میں جہان آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ جو تربیت کی بات ہے اور جب ہم نے آغاز کیا اور سفر مزید آگے بڑھ رہا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی تربیت کس طرح فرمائی ارشاد فرمائیے گا حضب اللہ من الشیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیفہ بن الیمان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا والذی نفسی بیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموما قسم اٹھاتے نہیں تھے لیکن اس حدیث سے پہلے قسم اٹھائیے کہ قسم الزات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے والذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف تم لوگ معروف کی طرف لوگوں کو بلاو امر کرو وَلَتَنْهُوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے روکو وَلَيُشُكُنَّ اللَّهَ أَنْ يَبَعْتَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا وَرْنَا تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس انتظار میں رہو کہ وہ تم پر عقاب کو بھیجے عذاب کو بھیجے اور پھر ایسا وقت آئے کہ تم اللہ سے دعا مانگتے رہو فَلَا يُستجابَ لَكُمْ اور تم لوگوں کے دعا مستجاب نہ ہو تو پھر یہ سب سے پہلی تربیت ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کے لیے کہ اپنے نفس کا مراجعہ کرتے رہے کہ کیا ہم دعا کر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قبول تو نہیں ہو رہی یعنی کہ یہ ساری چیزوں کے اوپر نظر ڈالنا اپنی دل کی آنکھ کو اور اپنی دماغ کی آنکھ کو کھول کے رکھنا کہ کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے اور کیا ہم اس چیز میں پیچھے آ رہے ہیں یا نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کی تربیت اس طریقے سے کی کہ ان کو یہ صحیح طریقے سے سمجھا دیا کہ حقیقی حیات جو ہے حقیقی زندگی جو ہے وہ کیا ہے اور اپنے سے ہٹ کر دوسروں کے لیے کس طرح سے سوچنا ہے کہ آپ اگر اسلام لے کر آگئے تو آپ نے اور لوگوں کے لیے بھی کاف فتن ناس کے لیے یہ چیز سوچنا ہے کہ وہ سب بھی ان کے جنت میں جانے کا ذریعہ کس طریقے سے بنے گا اور کس طرح اس کے اوپر انہوں نے اپنی خدمات دینی ہے اور کس طرح انہوں نے جد و جہد کرنی ہے اس چیز کے لیے کہ اور لوگ بھی وہ اسلام کے دائرے میں لے کر آسکیں ایک اور حدیث میں روایت آ رہی ہے بنی اسرائیل میں سب سے پہلا نقص جو آنے لگا تھا وہ اس طرح کا تھا کہ ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کو جا کے تبلیغ کرتا تھا اچھی بات بتاتا تھا کہ آپ ایسا کریں اور ایسا نہ کریں لیکن جب وہ اس سے اگلے دن ملتا تھا اس کو اسی حال میں دیکھتا تھا تو پھر اس کو کچھ بھی نہیں کہتا تھا کوئی ممانعت نہیں کرتا تھا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹھتا تھا بیٹھتا تھا کھاتا تھا پیتا تھا تو اس کے اوپر آیت نازل ہوئی ہے سورہ مائدہ کی لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي اسرائیل کہ ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کہ جو لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کَلَّا وَاللَّهُ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ کہ اللہ کے قسم ہے کہ تم لوگوں کو امر بالمعروف والنہی عَنِ الْمُنْكَرِ کرنا ہے وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِي الظَّالِم اور ظالم کے ہاتھوں کو روکنا ہے اور اس کو حق بات کرنے کے لیے حق کے اوپر عمل کرنے کے لیے تم لوگوں نے امادہ کرنا ہے اور اسی طریقے سے یہ ساری تربیت ہوئی ہے ورنہ تو پھر ایسا ہوگا کہ اللہ تعالی تم لوگوں کے دلوں کے اوپر ایسی ضرب کر دیں گے کہ تم لوگوں تک حق بات پہنچے گی نہیں ایک اور ایک بخاری شریف کی حدیث ہے عَنْ أَبِي حُرَيْرَ رَضِ اللَّهُ عَنْهُ قَال عَجَبَ اللَّهُ مِنْ قَوْمٍ اللہ تعالی تعجب کرتے ہیں ان لوگوں سے جو لوگ جنت میں جاتے ہیں لیکن ان کو بیڑیاں پڑیوی ہوتی ہیں تو اس سے صحابہ کرام تعجب میں آگئے کہ یہ اس بات کا کیا مطلب ہے اس بات کا معنی کیا ہے اس بات کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو صحابہ کرام کی جدو جہد سے اسلام تو لے کر آگئے لیکن وہ اسرہ کے طور پر آئے تھے یعنی کہ جنگ میں جو لوگ آتے ہیں وہ اس طور پر آئے تھے لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جب انہوں مسلمانوں کے بیچ میں رہے تو انہوں نے اسلام سے محبت کی اور اچھے طریقے سے اسلام میں داخل ہوئے پھر ان کا اسلام اور ان کے کارنامے اتنے بڑے بڑے بلند ہوئے کہ پھر اس طریقے سے اس کی مثال دی گئی ہے اللہ اکبر اور جب بھی ہم دعوت حق کی دین حق کی تبلیغ کی بات کرتے ہیں تو یقیناً یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور متعلے میں بھی آتی ہیں اور سورہ مائدہ کی جیسے ابتدان میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی تو اس میں بھی اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین بھی دے رہے ہیں تسلی بھی دے رہے ہیں کہ جب لوگوں کے شر سے اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائیں گے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دین حق کی آپ نے تبلیغ فرمائی ہے دین حق کی تعلیم فرمائی ہے تو وہاں پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مسائب کا پریشانیوں کا جتنے جو ماحول وہاں کا تھا اور جتنے پستی میں وہ لوگ مبتلا تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق دین حق کی دین مبین کی کتاب الہی کی اللہ رب العزت کے پیغام کو عام کرنے کی جب تبلیغ شاد فرمائی ہے تو اس معاشرے میں جتنی مشکلات کا پریشانیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا کرنا پڑا اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں بھی موجود ہے آپ کو تسلی بھی دی گئے اللہ رب العزت کی طرف سے اور خوشخبریاں بھی سنائی گئی ہیں یہ وہ تمام معاشرے کا احوال بھی بیان کیا کہ وہ لوگ کس قدر برائیوں میں کس قدر غلازتوں میں پڑے ہوئے تھے ان کو ان برائیوں سے ان غلازتوں سے نکال کر لانا یقینا کوئی بھی انسان جب کسی بھی گراس روٹ سے کوئی کام شروع کرتا ہے تو اسے اسی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک وقفہ جناب ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے ایک مقتصر سا وقفہ حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد پروگرام میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کی مذبان سیدہ زینب اور آج کا ہمارا موضوع ہے نبی آخر الزمان احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی سرگرمیاں وقفے پہ جانے سے قبل ہم نے مسائب کا پریشانیوں کا ذکر کیا کہ جب ہم دین حقی تعلیم اور ترویج کے لیے نکلتے ہیں تو ہر شخص کو مسائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے امتیاز آپ ہم آج ساتھ موجود ہیں امتیاز آپ پر یہ بتائیے گا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا کون سی مشکلات تھی کون کون سی پریشانیاں تھی جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑا فرمائیے گا شکریہ زینب دیکھیں آپ تاریخ پر نگاہ ڈالیں کہ زینب اسی معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو چینے کی عبادت میں مصروف رہتے تھے جیسے ورکہ بن نوفل کا ذکر ہوا یا رہب ہوا کرتے تھے وہ اپنے ان جگہوں پر عبادت کی جگہوں پر رہتے تھے عبادت کیا کرتے تھے کوئی مضاہمت نہیں کرتا تھا مگر نبی کریم علیہ السلام کی دعوت حق ایک پیغام لیے ہوئے تھی انقلاب آفرین پیغام یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باطل نظریات پر ہی ضرب نہیں لگا رہا تھا بلکہ ان کے معاشی مفادات پر بھی ضرب لگ رہی تھی ان کے سیاسی اقتدار پر بھی ضرب لگ رہی تھی اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک کلمہ نہیں ہے یہ پورا نظام ہے پوری ایک ذابطہ حیات ہے جس کے ہمیں انڈر آنا پڑے گا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شدید مضاہمت اور شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا نبی کریم علیہ السلام کو جب تک تین سال کفیہ دعوت رہی ایک مکہ والے ان کو تنبیہ ملتی رہی مگر جب اعلانیہ دعوت شروع ہوئی تو سب سے پہلے دیکھئے تو ابو اللہ جو آپ کا چچا ہے بنو حاشم سے ہے مگر اس کے باوجود آپ کی مخالفت میں کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک عجب بات نظر آتی ہے کہ جب پہلے انبیاء نے دعوتیں دی ان کی مخالفت ہوئی تو حکم آکے آپ خود جواب دیتیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگے انہوں نے خود جواب دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مریم صلی اللہ علیہہ پر الزام لگا حکم ہوا کہ آپ خود بتائیے حالانکہ آپ گہوارے میں ہیں مگر آپ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں مگر جب بات آتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ابو اللہ انگلی اٹھاتا ہے تو وہ پوری سورہ مبارکہ نازل ہو جاتی ہے تبت یدابی لہبی وطب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں آپ دیکھیں انداز دیکھیں قرآن مجید کا کہ تو انہیں جرت کیسے کی نبی کریم علیہ السلام میرے محبوب کی طرف آتھ اٹھانے کی پھر اسی طرح دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تانے دیے جاتے آپ کا مزاک اڑایا جاتا جب عزت قاسم رضی اللہ عنہ فوت ہو جاتے ہیں آپ کو تانے دیے جاتے ہیں کہ آپ کی تو معذلہ معذلہ نسل ختم ہو جائے گی اللہ رب العزت نے پوری سورہ ایک اوثر نازل پرما دی اندہ شانیہ کا ہوا اللہ ابتہ کہ بے شک اہم حبوب آپ کے دشمنی بے ناموں نشہ رہ جائیں گے گوئے اللہ رب العزت خود جواب دے رہا ہے تو آپ کے لئے شدید مخالفت تھی شدید مضاہمت تھی اس معاشرے میں آپ کے پیچھے عوارہ لڑکوں کو لگا دیا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر سے آنے والوں کو دعوت دینا چاہتے حج کا موقع آتا تو وہ لوگ کیا کرتے کہ تمام مکہ کے جو راستے ہوتے ان پر اپنے اپنے وہ لوگ کارندے بٹھا دیتے جو ہر آنے والے کو نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں گمراہ کن پروپیگنڈا کرتے کوئی کہتا کہ وہ کہن ہے ان کی باتوں میں نہ آنا محضر اللہ کوئی جادوگر کہتا کوئی شاعر کہتا کوئی مجنو کہتا اور اس طریقے سے نبی کریم علیہ السلام کی دعوت سے انہیں دور رکھنے کی کوشش کی جاتی جب وہ لوگ مکہ کے اندر داخل ہو جاتے تو خانہ کعبہ کے دروازے پر یہ لوگ قریش مکہ کے سردار بیٹھے ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاک اڑا رہے ہوتے ہر ہر طرح سے آپ کی دعوت کو دبانے کی کوشش کی گئی آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں پر جو ظلموں سے تم ہوئے آپ نے انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دے دیا اب یہ ہجرت کوئی آسان بات نہیں ہوتی گھر بار چھوڑ جانا اور اس طرح سے چلے جانا پہلے ہجرت حبشہ ہوئی پھر دوسری حبشہ ہوئی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا کہ مکہ پاک کی فضاء جو ہے وہ سازگار نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جا کر دعوت پیش کی اسلام کی دعوت اور ان لوگوں نے کیا جواب دیا یہاں تک کہ آپ کی پنڈلیاں خون سے بھر گئیں ہیں آپ ان کے لئے ہدایت لے کر جا رہے ہیں ان کے لئے نجات کا پیغام لے کر جا رہے ہیں مگر وہ لوگ اس انداز سے آپ سے پیش آ رہے ہیں مگر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی دل جوئی کے لئے اسی سفر سے واپسی پر جنات کو پیش کیا جنہوں نے اسلام قبول کیا تو قدم قدم پر جہاں مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے وہاں نبی کریم علیہ السلام کی دل جوئی اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں پھر آپ طائف کے بعد دیکھیں تو شعب ابی طالب کا اتنا بڑا واقعہ کہ سوشل بائیک آرٹ اس انداز سے کیا گیا اس معاشرے میں کہ کوئی فرد آپ لوگوں سے ملنے نہ پائے کوئی آپ تک خوراک کا سمان نہ پہنچنے پائے تین سال تک اس گھاٹی میں اس انداز سے مقیم رہنا کہ ہر طرح سے معاشرتی اور سماجی تعلقات منکتے ہو کر رہے گئے اور یہاں تک کہ خواتین اور دودھ پیتے بچے اور پتے کھا کر وہ گزارہ کر رہے ہیں آج تصور میں لائیں کہ ہم تو کس طرح اسلام کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں مگر وہ لوگ جنہوں نے ان صعوبتوں کو ساہا پھر آپ دیکھیں تو غلام اور کمزور طبقہ انہوں نے کس کس انداز سے سختیوں کو ساہا کہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دیکھتے انگاروں پر ڈالا گیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ پر گسیٹا گیا اور وہ آہد آہد فرماتے رہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا حضرت امار اور حضرت یاسر کی فیملی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے جو کمزور لوگ نظر آتے انہیں لونڈیوں پر اور اسی طرح غلاموں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اور آپ گوھر کریں تو جو بھی قلب سلیم رکھتا ہوتا ہے نا وہ اپنے ساتھیوں کو نہیں ریکھ سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر کیا گزرتی ہوگی مگر اللہ کا پیغام پھیل کر رہا یہ اللہ کا وعدہ تھا مدد اور نصرت کا شہید عبی طالب کے بعد آپ دیکھیں تو پھر حجرت مدینہ شروع ہوتی ہے پھر ایک اور دور کا آغاز ہوتا ہے جس میں پانچ بار اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہیں اور یہ مدینہ پاک پہنچ کر ہوا کہ اس کل میں حق کو اتنی پذیرائی ملی سبحان اللہ وہ وقت مشکلات کا اور خاص طور پر شعبہ ابھی طالب کا جب آپ نے ذکر کیا ہے امتیاز آپہ جہاں پر بچوں کی چھوٹے بچوں کی آوازیں سے دل چیر چر جاتا ہے عورتوں کی سکتی آہیں ہمیں یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ وہ بھوکے ہیں پیاسے ہیں جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے اور اللہ رب العزت نے اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ان تمام مشکلات کا سامنا کیا یہ بھی ہمارے سامنے ہیں امتیاز آپ نے پیش کیا بہت آسان ہے جب ہم ذکر کریں لیکن اس تصور کو جب اس وقت جا کر اگر ہم اپنے ذہنوں کا حطہ کریں اس وادی میں ہم اپنے آپ کو لے جائیں تو یقین جانے کہ ہمارے اس وقت بھی میرے رونٹے کھڑے ہو رہے ہیں ان باتوں کو سن کر اس وقت کو محسوس کر کے مزید سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوتِ تبلیغ فرما رہے تھے میں یہ چاہوں گے جہان ارشاد فرمائیے گا کہ اس دعوتِ تبلیغ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لہجہ تھا جس طرح سے آپ تبلیغ فرمایا کرتے تھے وہ کیسا تھا یہ آیات اس وقت نازل ہوئی تھی جب احد کے میدان میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رماہ جبل الرماہ کے اوپر جو ان لوگوں کو کھڑا کیا تھا اور ان لوگوں نے وہ اپنی جگوں سے وہ لوگ ہٹ گئے تھے کسی وجہ سے تو اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ بھاری نقصان ہوا تھا مسلمانوں کی جانوں کے اس میں بھی اور کیونکہ وہ جنگ بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں رہی تھی اور بہت زیادہ نقصان ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بری طرح اتنا زخمی ہو گئے تھے کہ مشرقین نے اس بات کو پھیلا دیا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مثال ہو گیا ہے تو اس وقت ایسا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناغوار گزرا تھا اور وہ بہت غصے میں آ گئے تھے اور ان کو یہ تھا کہ وہ اس طرح سے غصے میں آکے جب انسان بات کرتا ہے تو وہ کس طرح سے کرتا ہے ظاہر اس کو اتنی ناغواری کسی انسان کو اگر گزرے تو تو پھر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اگر آپ اس طرح سے ناغواری سے یا خشن انداز سے بات کریں گے تو آپ کے اردگرد کے جو جانیسار ہیں وہ آپ سے دور چلے جائیں گے تو آپ نرم گفتار جو ہے وہ اس کو آپ اختیار کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کے دل پر لگی تھی کیونکہ وہ ایک غلام تھے تو ان سے کس انداز سے بات کی تھی ان کو کتنی اہمیت دی تھی کہ ان کو اس چیز کا شعور دیا تھا کہ آپ سب ایکول ہیں کسی میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے لا فرق بين عربین ولا عجمین الا بالتقوی اس چیز کو سمجھا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے وہ اپنے لہجے کی وجہ سے انہوں نے کیا تھا اور ان کا کلام اتنا مفصل اور اتنا جامع ہوتا تھا اور وہ اتنا ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یتحدث حدیثا لو عددہ العادل احصا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حدیث کرتے تھے یعنی حدیث مطلب کوئی بات کرتے تھے جب اگر اس کو کوئی گننے پر آئے تو بہت آرام سے گن سکتا تھا ان کے الفاظ کو اتنا ٹھہر ٹھہر سے بات کرتے تھے تو وہ ہر بات پوری طرح سے سمجھ میں آ جاتی پوری واضح بات ہوتی تھی اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبوحات کچھ بھی رہتا نہیں تھا پھر ایک اور وضاحت کرتے ہوئے اسی اپنی بات میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں کہ جو ہے وہ اتنا مفصل بیان ہوتا تھا اور ہر ایک جملے کے بعد وہ بہت فاصل لیتے تھے بہت ٹھہر جاتے تھے اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کو کنٹینیو کرتے تھے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو بولتے تھے تو تین بار اسے دہرا دیتے تھے تاکہ وہ بات پوری طرح سے پہنچ جائے اور لوگوں تک سمجھ میں آ جائے پھر ظاہر ہے کہ ان کا لہجہ کس طریقے کا تھا اس وجہ سے تھا کہ جو غائل مقصودہ ہے جو غائت ہے اس چیز کی وہ پوری طرح سے اکمل وجہ تک پہنچ جائے اور وہ بات پوری طرح سے پہنچ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت پیارے انداز سے جہان آپ نے اس بات کا عیادہ بھی کیا ہمارے ناظرین تک بھی پہنچائی یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے آپ کا انداز تکلم تھا دوران تبلیغ دین حق کی جب بات آپ پہنچایا کرتے تھے تو بہت ہی خوبصورت انداز آپ کا ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرنے کا انداز آپ دونوں ہی کی آمد کا بہت شکریہ امٹیاز آپ پہ آپ تشریف لائیں جہان آپ تشریف لائیں ہماری اس نشست میں اتنی پیاری گفتگو ہوئی یقین جانے کہ مجھے بہت ہی اچھا لگا بہت بہت شکریہ جزا کر اللہ اللہ رب العزت آپ کی بھی اسے تبلیغ اور دین کی ترویج میں آپ لوگ کام کریں اس کا قبول و منظور فرمائے بس اقتتام چند آشار پہ پیش کروں گی کہ بہت ہی پیارے گی آشار ہیں جو دل کو چھو لینے والے ہیں جس طرح سے یہاں گفتگو ہوئی کہ ایک جہالت کی گھٹا تھی چار سو چھائی ہوئی ایک جہالت کی گھٹا تھی چار سو چھائی ہوئی ہر طرف خلقِ خدا تھی گھبرائی ہوئی ہر طرف خلقِ خدا پھرتی تھی گھبرائی ہوئی ہر طرف خلقِ خدا پھرتی تھی گھبرائی ہوئی ایک جہالت کی گھٹا تھی چار سو چھائی ہوئی ہر طرف خلقِ خدا پھرتی تھی گھبرائی ہوئی اور شاخِ دینداری تھی بے ترہاں مرجائی ہوئی شاق دینداری تھی بے طرح مرجائی ہوئی لہلہا اٹھی تیری جب جلوہ آرائی ہوئی لہلہا اٹھی تیری جب جلوہ آرائی ہوئی اور تیرے دم سے ہو گئیں تاریخیاں سب منتشر تیرے دم سے ہو گئیں تاریخیاں سب منتشر پا گئیں راحت تیرے آنے سے چشم منتظر پا گئیں راحت تیرے آنے سے چشم منتظر اس کے ساتھ ہی اپنی مذبان سیدہ زینب کو دیجئے گا اجازت انشاءاللہ زندگی بخیر تو اسی موضوع کو آگے نیکس پروگرام میں بھی ہم کنٹینیو کریں گے تب تک کے لیے فی امان اللہ